میں ایک کہانی کے ساتھ اپنی بات صرف فنس کرنا چاہتا ہوں ایک فادر کیمل اور ایک کیمل کا سن دو ایک 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 جو اونٹ ہے اور ایک اونٹ کا بچہ ہے یہ جو میں رہا کرتے تھے ایک اونٹ کا بچہ اونٹ سے سوال کرنا تھا کہ پتا جی ہمارے اتنا بڑا کوبڑ کے ہوتا ہے یہ جو کوبڑ ہے آپ دیکھئے اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں اتنا بڑا کوبڑ کے ہوتا ہے پتا جی نے جواب دیا بھئیہ کوبڑ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم ریگستان کے پرانی ہیں اور وہاں پر پانی کم ملتا ہے اور پانی کو سٹور کرنے کے لیے بھگوان نے ہماری استطیعی ایسی بنائی ہے کہ ہم کو اتنا بڑا کوبڑ دیا ہے اور اس نے پوچھا کہ پتا جی اتنے لمبے لمبے پیر چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے لمبے لمبے پیر ہمارے کیوں ہوتے ہیں اس نے بولا ہم ریگستان کے پرانی ہیں اور وہاں پر ریت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہم آسانی سے چل پائیں اس لیے ہمارے پیر بہتی پتلے اور لمبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہ ہم کو آسانی رہے اس نے پوچھا بچے نے کہ پتا جی ہماری جو پلکیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ بھاری کیوں ہوتی ہیں اتنی زیادہ بال کیوں ہوتے ہیں اس نے بولا جی ہم ریگستان کے پرانی ہیں ریگستان میں آندیاں چلتی ہیں توفان آتے ہیں اور وہاں پر اتنا سارا ریت اڑتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ ریت نہ آ جائے تو بھگوان نے ہماری پرکرتی ایسی بنائی ہے کہ ہماری ریت اندر نہ چلا جائے تو ساتھیوں لاسٹ میں اس بچے نے ایک سوال پوچ اچھا تو پتا جی جب ہم ریگستان کے پرانی ہیں تو ہم یہاں یہاں جو میں کیا کر رہے ہیں ہم ریگستان میں ہیں کیوں نہیں یہ بات میں دوسری کمپنی والوں کے لیے بول رہا ہوں سینہ ٹھوک کے کیونکہ وہ جتنے بھی نیٹورکر ہیں وہ صرف اس بات کے لیے بنے تھے کہ وہ اچھا پلان میں آئیں جیادہ پیسہ کمائیں جیادہ خوشیہ پائیں اچھی طریقے سے زندگی بدلیں اب وہ سارے کے سارے جو بچے ہیں کیمل جو نیٹورکر ہیں وہ سارے اپنے فادروں سے آج پوچھ رہ ہوں گے کہ پتا جی ہم سیپ سوپ میں کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم وہیں آنے کے لیے بنے تھے وہیں جانے کے لیے ہم نیٹورکر بنے تھے ہم یہاں جو جیسی کمپنیوں میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ریگستان جیسا جو کھلا سامراج جو نہ چاہیے وہاں پر جو سب کچھ پا لینا چاہیے ایسی کمپنی جو کی سیپ سوپ ہے وہاں پر ہم کیوں نہیں ہیں تو ساتھیوں کھلے دل سے کھلی باؤں سے ہم سب لوگ آپ کا انتجار کر رہے ہیں میں ایک ہی بات جانتا ہوں میں مانتا ہوں ہندوستان اور سیپ سوپ جو ہے دونوں کے ویلیوز جو ہیں وہ برابر ہیں ہندوستان نے آج تک کبھی دوسرے دیس پر اٹیک نہیں کیا اور بیس سالوں میں سیپ سوپ نے آج تک کسی دوسرے کمپنی کے نیٹورکر کو توڑ کے اپنے ہاں نہیں لگایا کیونکہ ہم کو جلوت نہیں ہیں اور ساتھیوں لیکن اب ہندوستان بدل رہا ہے اب ہندوستان وہ ہندوستان ہے یہ موڈی کا ہندوستان ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہمارے دیس میں آ کے اٹیک کرے گا تو ہم بھی اس کے اوپر جا کے گھس کے سالے کو اندر ماریں گے اور اس طریقے سے آجم کرنے والے ہیں تو تھینکیو بیری مچ بسیو آل دا بیس اور سارے کے سارے لوگوں کا جتنے بھی ہندوستان کے نیٹورکر میرے کو سن رہے ہیں آج موقع ہے آپ آ سکتے ہو جندگی بدل سکتے ہو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے تھینکیو بیری مچ بسیو آل دا بیس تھینکیو بیری مچ